موسیقی فادر یوسف جوش، فادر انجن نزیر، فادر یونس چینن، فادر نویت، فادر اکمل، سسٹر صحبات، بردر صحبان، منال صحبان اور ڈائیسس کے سینکڑوں ظاہرین تھے جنہوں نے بھرپور شیقتت کی اس موقع پر سینڈ تھومس جماعت کے ڈائریکٹر ریورن فادر تاریخ بھٹی اور دیگر احتداران کی طرف سے مہمانی خصوصیوں مہمانانی گرامی کا والہانہ استقبال و عقیدت کا اظہار کیا گیا اس موقع پر جماعت کے چیرمنوں بانے ارفتر بھٹی نے ظاہرین کو زیارت مقدس تومہ رسول چک جھومرہ کا تفصیل کے ساتھ تاریخ بھٹی کے زیرے احتمام اور بشپ اپ فیصلہ وارڈ ڈائیسس تقدسما بشپ ڈکٹر اندریاز رحمت کے زیرے قیادت پاک ماس کی اقدس قربانی گزرانی گئی اس موقع پر تقدسما بشپ ڈکٹر اندریاز رحمت نے روح پرور کلام پیش کرتے ہوئے مقدس تومہ رسول کی حالات زندگی اور منادی کے بارے میں سیر حاصل معلومات بہم پہنچائیں اس موقع پر مقدس تومہ رسول کی حوالے سے شاعری گیت اور ٹیبروز پیش کیے گئیں اس موقع پر مومنین کی طرف کی خوشحالی اور امن اسلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ہم سینٹ تھامس جماعت کے ڈائریکٹر ریورن فادر تاریخ بھٹی وائس چیرمن ریورن فادر انجم نظیر اور دیگر اہتداران کو پہلا سینٹ تھامس زیارتی پراغرم کیٹھلک چورس چپ جھمرا کامیاب کروانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں چیرمن قومی اکلیتی کمیشن پاکستان چیلارام کیولانی کی جانب سے ماتلی میں ہندو نوجوان پورن کولی کے قتل کی شدید مضاحمت اور سخت نوٹس لیا گیا چیلارام کیولانی کی جانب سے ماتلی انتظامیاں کو واقعی کی خلاف جلد سے جلد کاروائی کرنے اور واقعی میں ملوث ملزموں کو سخت سزا دینے کی ہدایت چیلارام کیولانی نے مزید کہا کہ ہم مزید اپنے ملوثوانوں کی لاشیں اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے اور نہ ہی ایسے واقعات برداشت کرنے کی ہم پورن کولی کے پریوار والوں کے اس گم میں برابر کے شریک ہیں ہم ایشور سے یہی پراتنا کرتے ہیں کہ پورن کولی کو اپنے چرنوں میں جگہ دے پریوار والوں کو اس دوک کو برداشت کرنے کی ہمت بکشیں چیلارام کیولانی نے سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ واقعی کے خلاف کاروائی کر کے پورن کولی کے پریوار والوں کو انصاف دلائے جائے اور اقلیت کو تحفظ فراہم کیا جائے قومی کمیشن بڑھائے امن و انصاف کے زیر انتظام کراچی کے دسٹک ویسٹ پرانہ گویونار یونائٹڈ قانونی میں ایک خصوصی پرگرام کا انقاط کیا گیا جس کا مقصد قائد قانون کے مضابق ملک میں آئندہ انتخابات دوہزار تئیس کے گارے میں عوام کو اگاہی فرہان کرنا تھی مددی سیاسی صورتحال میں آئندہ انتخابات پہنکار اسی سال دوہزار بائیس میں بھی ممکن ہو سکتا ہے پروگرام میں نیشنل کمیشن اور جسٹس ان پیس کے نمان بیٹر کاشیف انتھونی پاکستان پیپلز پارٹی کے مارے کے انفرمیشن سیکرٹری ایلکس خان پاکستان تریکن صاحب تھے سندیب مہشوری معروف سماجی رہنما اور وائس آف پاکستان جنرلس یونین کراٹی دویجن کے صدر پرویز پٹی بطور چیپ گیس شریک ہوئے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کی ضرورت مخلوط طرز انتخاب ہے ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت دوہزار دو سے مخلوط طرز انتخاب رائش ہے جسے قبل انیس سو نواسی میں جنرل زیاروحق کے دور عامریت میں بنائے گئے قوانین کے تحت ملک میں جدادانہ انتخاب مسلط دیا گیا جس نے پاکستان میں معاشرے کی تقسیم پر تقسیم عمل کو فروب دیا انیس سو ننانے اور دوہزار کے دوران مذہبی اقلیتوں نے جدادانہ انتخاب کو بائیکارٹ کر دیا جسے خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہوئی جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اقلیتوں کو جدادانہ انتخاب کے منفی اثرات کا باہو بھی اندازہ ہو چکا تھا جدادانہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہونے والے صرف چند خاندان ہی کو فائدہ حاصل ہوتا رہا ہے مقررین نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مقلود انتخابات ایک بہترین طرز عمل ہے جو جمہوریت کی روح کے آئین مطابق ہے اس کے رائج ہونے کے باعث ایک شہری ہونے کے ناتے اقلیتی بوٹر کا وقع جو ہے وہ بلند ہوا ہے سرگوطہ میں بچوں کو تشدد بچھلو کی استحصال سے بچانے اور انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال پر والدین اور کمیونٹی عراقین کے ساتھ تربیتی سیشن کا انقاط کیا گیا تربیتی سیشن نیشنل اور انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے تعاون سے کیا گیا جس میں یونیس سرچ فور جسٹیز، سیورن ایڈوکیسی نیٹوک پاکستان اور ارگنیزیشن فور سوشل جسٹیز اینڈ پیس شامل تھیں سیشن میں مقررین نے بچوں کے حقوق اور انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال پر بات کی ارگنیزیشن فور سوشل جسٹیز اینڈ پیس کی چیئر پرسن سائرہ سناور نے بچوں کے انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال اور ان پر گہری نظر رکھنے کے حوالے سے بات کی جبکہ ارگنیزیشن کی ولنٹیر چارلڈ میمبر ستائش سابر نے بچوں کی جبری مشکت اور گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے حوالے سے بات کی شرکہ سے بات کرتے ہوئے محترمہ بینش کول نے بچوں کی کم عمری میں شادی اور چھوٹے بچوں کے سکولوں میں مسائل پر بات کی زید نواز نے بچوں کو استحصال سے بچانے پر روشنی ڈالی جبکہ جناور بالم نے سیٹ فور جسٹیز ارگنیزیشن کی مشن اور بچوں کے حوالے سے ان کی کابشوں کا ذکر کیا اور آنے والے تمام اہمانوں اور ارگنیزیشن فور سوشل جسٹیز ان پیس کے ولنٹیرز کا شکریہ دا کیا ریاض ولد محمد اسماعیل نے نو سالہ مسیحی بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تفصیلات کے مطابق محلہ جنم اشتان ننکانہ صاحب میں ریاض ولد محمد اسماعیل نے نو سالہ مسیحی بچی کو اس وقت زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جب وہ دکان پر چیز لینے کے لیے گئی تھی تو ملزم مسیحی بچی کو زبردستی اپنے گھر لے گیا اور بچی کے ساتھ جنابہ الجبر حرام کاری کی کوشش کرنے لگا تو بچی نے چلانا شروع کر دیا بچی کے رونے کی آواز سن کر بچی کا والد آمر مسیح، آشیر ولد بوٹا مسیح اور مقتار ولد یوسف مسیح موقع پر پہنچ کے جبکہ ملزم بچی کی شلوار اتار رہا تھا اور بچی چلا رہی تھی بچی کے والد نے اپنے ریپورٹ میں پولیس کو بتایا کہ ملزم ہمیں دیکھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا آمر مسیح کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درش کر لیا جبکہ ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا آمر مسیح نے اعلیٰ احکام سے اپیل کی ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور ملزم کو جلد جلد گرفتار کر کے سزا دی جائے مسیحی تحریک ویداری چیئرمنڈ ڈاکٹر آدل گوری کے زیر احتمام اسلام آباد پریس کلپ پندرہ جولائی باوقت بارہ بچے تپہر پر امن احتجاجی مظاہرہ اور ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا جس پر فیصل آباد میں ایم ڈی واسا فیصل آباد کی تہشت گردی اور سولہ سو پاکستانی مسیحی اور مسلم بچوں پر واسا کی محولیاتی تہشت گردی اور گندے گھوکی گئے کانونی تعمیر پر فیصل آباد کی پوری مسیحی قوم سرابہ احتجاج ہوگی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے تمام مسیحی اور قوم کا درد رکھنے والا سیاسی سواجی اور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس احتجاج میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچایا جا سکے پاکستان مسلم لیکنون کے رہنماؤں امید وار برائے صبحی اسمبلی پاسٹر راول ایم جوئل نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے بنیادی مسائل کا حل وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اقلیتوں کو درپیش چیلنجز کا سامنا قیام پاکستان سے چلا آ رہا ہے اس وقت مسیحیوں کو بنیادی مسائل نے گھیر رکھا ہے جن کے حل کے لیے پوری جان فشانی سے جدوجہد کرنے کے لیے پور ازم ہیں تمام سابق میں بران قومیوں سبائی اسمبلیوں نے دلاسوں کی سیوا کچھ نہیں دیا جس کے باعث مسائل تحال حل طلب کھڑے ہیں اگر پولیسی بہتر ہوگی تو مسائل بہتر طور پر حل ہو سکتے ہیں ان کیالات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کیا پاسٹر راول ایم جوئل نے کہا ہے کہ مسیحوں کو ہر ٹیٹ فارم پر مضبوط رین بنانے کیلئے پاکستان مسلم لیکنون ہی واحد راستہ ہے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کی قیادت میں ان کے ساتھ نٹ کر ایک نئے والی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں ہمارا ویشن اور ایمان ہے کہ جب ہم نے مسیحوں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے تو خداون ہر موڑ پر ہماری مدد کرے گا انہوں نے مسیح کہا ہے کہ مسیحوں کے چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل کو دیکھ کر اس طرح بھی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ مسیحوں کے نمائندوں نے اپنی قوم کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے میں کتاہیوں کے امباد لگا رکھی ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کندے سے کندھا ملا کر مسیحوں کے مسائل حل کرنے میں دو قدم آگے ہوں گے